موسیقی 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 مجھے بتائیں کہ وسیم تو بچ جائے گا انشاءاللہ ہلمٹ پہنا ہے اس نے آپ کا کیا بنے گا انشاءاللہ جائے نا یکم دسمبر سے یکم دسمبر دا کیا ہے تو انشاءاللہ لے لیتے ہیں آپ اپنا خیال کریں نا ہے بہت سارے لوگوں کی آپ چاہت ہوں گے بہت سارے آنکھ کا تارہ ہوں گے ہیں سمجھ رہے ہیں نا بغیرہ آپ کا ہلمٹ پہننا ضروری ہے کیونکہ ان کے پاس سپورٹ ہے یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وسیم صاحب اتارنے ان کے لیے ضروری ہے لیکن پیچھے بیٹھے ہوئے بندے کے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہلمٹ پہنے سلام علیکم سار کیا حال ہے خیریت سے آپ سار کدھر جا رہے ہیں ہم اور یہ بچہ کیا کرتا ہے اب لازمت کرتے ہیں بیٹا تو انہوں نے ہلمٹی نہیں پہنا ہوا ابھی لے لیتے ہیں یکم دسمبر سے نہ پہنا تو چلان ہوگا اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی گرتا بھی ہے تو دونوں کو چھوٹ لگ سکتی ہے ہے نا پہنے کے نا بہت شکریہ جاؤ گا بڑے بڑے اچھے شہری موجود ہیں جی اور جو شہری اس بات کو نہیں سمجھتے وہ بھی بہت اچھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اس بات کا ڈائر ڈالیں کہ یہ اسلام علیکم ہیرو کے حال ہیں ٹھیک آپ سنے کدھا جا رہے ہیں یہ ہائر روڈ آپ جی سیم ٹو سیم دونوں بڑے شرارتی نے دیکھ لو تسی ہیلومٹ کدھے ہیں ہیلومٹ کا ہیلومٹ بھی نہیں ہے میرے دونوں کے پاس ہیلومٹ نہیں ہے ہیلومٹ آپ کی سیفٹی ہے اور اپنی سیفٹی کرنی چاہیے اگر آپ کو اپنی اپنے آپ سے پیار ہے اپنے گھر والوں سے پیار ہے تو اپنی سیفٹی کے لیے ہیلومٹ کا استعمال کریں رائیڈر بھی استعمال کریں آدم صاحب کو سن کے لگتا نہیں تارکزید شو شروع ہو گیا ہے مجھے بتائیں بہت ریزمبل ہے ان کی بولتے بھی اس طرح ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ بھائی جانے جو پیچھے بیٹھے ہیں انہوں ان کو بھی ہیلومٹ پہننا ہے آپ کی نہیں صرف بات کر رہے گریں گے خدا نہ خاصتا تو دونوں کو چھوٹ لگ سکتی ہیں ایسی بات ایسی بلگو بے شک ایسی بات کریں ایسی بات کریں اپنے مائنڈ کو سٹ کرنا چینج لانے اور پاکستان کو محفوظ پاکستان بنانا آپ محفوظ ہیں پاکستان محفوظ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو محفوظ رکھے اور آپ سے پاکستان وابستہ اپنی سیفٹی کے لیے ہیلومٹ کا استعمال کریں شکریہ لگتا ہے بورٹر تو جو چل رہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ادھر آپ دیکھیں لائن میں دیکھیں آئیے میرے ساتھ سابر صاحب ہی دیں مجھے سابر صاحب ساتھ ہونے چاہیے لازمی ہونے چاہیے السلام علیکم حضرت صاحب ہیرو صاحب کیا لے ہونکے کدھر جا رہے ہیں ہیلومٹ روم رو پہل لیا کرے ہیں چھوٹ لگے کہ تو گریں گے بڑے طریقے سلام علیکم سر یہ کونس ہے ابے پی کے ہیں ہیلومٹ ہے آپ اپنے ایمان سے بتائیں کہ گرنے کی صورت میں خدا نا خاصتہ اللہ کو سلامت رکھے لمبی عمر عطا کرے گرنے کی صورت میں یہ بچے گا اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے نا یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن اب پہننا ہے تو کیا کریں پہننا مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے اپنی حفاظت کے لیے پہننا ہے سیفٹی کے لیے پہننا ہے تو گرنے کی صورت میں کیا بنے گا چھوٹ کو کتنا اچھا دھوکہ دیا ہے چلیں نیکس ٹیم بہت شکریہ ہوگا اچھا ہلمٹ استعمال کریں اور بیک بیو میرر کا استعمال کریں بیک بیو میرر کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں روٹین میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید خانہ پوری کے لیے ہلمٹ آئے لوگوں کو یہ ابھی تک آگاہی نہیں ہے کہ یہ ان کی جان بچانے کے لیے ضروری ہے اس کے لیے ہم ایک آپ لوگوں کا بہت شکریہ عرفات بھائی آپ لوگ کی ٹیم کا جو تماشا ٹیم ہے یہ اس کی ویاس ہے کتنے لوگ کڑوڑوں لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو یہ اندازہ تو ہوگا کہ ان کو ہیٹ انجری ہو سکتی ہے اسے ڈیتھ ہو سکتی ہے ان کی تو یہ اگر ہزار روپے کا ہلمٹ لے لیں گے تو لاکھوں روپے اور بھی تو خرچ کرتے ہیں اگر اس پر پیسے لگا لیں تو بہت بڑے بڑے مسئلوں کے کر سکتے ہیں خانہ خاصتہ ایکسیڈنٹ سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے سر پورا خاندان سفر کرتا ہے سر پورا خاندان اس کے لیے ڈیسیبل ہو جاتا ہے معاملات ختم ہو جاتے ہیں بیویاں بیچاروں کی بچے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں یہ اتنا امپورٹن مسئلہ ہے اور اس کو میرے خیال ہے کہ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے اگر سیکٹری دیکھ رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ سکولوں میں کل سے یہ کیمپین شروع کریں کہ بچوں کو چھوٹے پڑھائیں ان کے ماں باپ کو بھی اگاہی آئے گی کہ ہلمٹ بہت ضروری آپ جب تک امپلیمنٹ نہیں کروائیں گے کوئی فائدہ نہیں سختی سے امپلیمنٹ کروانا پڑے گا زیرو ٹولرنس پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خانہ پوری کے طور پر ہلمٹ پہننا ہے سیفٹی کے لیے نہیں پہن رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ہم لوگ کہتے ہیں آپ کا نقصان ہو جائے گا لیکن اس کے باپ جد وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ اگر ہلمٹ کی ہم لوگ پبندی کروارہ رہے ہیں تو پیچھے والدین کو بھی چاہیے جب پچھوں کو بائک دے کے نکالتے ہیں کہ بیٹا ہلمٹ لے کے نکلو آپ لوگوں کی سیفٹی ہے آپ ہمارے مسئلہ ہیں ان کا سرمایہ ہے لیکن کوئی ایسا سوچتا ہی نہیں ہے سب سے امپورٹنٹ دیکھیں آپ جسٹس علی اکبر قریشی صاحب کو کہ ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس معاملے کو ہائی کورٹ نے ٹیک اپ کیا برنہ پولیس اور ہم لوگ آئیے سابر صاحب چیک کریں آپ سابر صاحب جی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں پڑی جام فشانی سے اسلام علیکم کیا آلے ہیں آپ کے یہ جو چچا پیچھے بیٹھے ہیں یہ آپ کے کیا لگتے ہیں جی میری شاہ سے لگتے ہیں کیا ہیں آنکل ہی میری اچھا تو انہوں نے ہلمٹ نہیں پینا ہوا یہ بھی تو گر سکتے ہیں نا ان کے لیے ہلمٹ بھی بہت ضروری ہے رائیڈر کے لیے ضروری ہے پیچھے بیٹھے ہوئے بندے کے لیے ان سے بھی زیادہ ضروری ہے اپنے یہ ششے کیونکہ ہلمٹ کی ویسے یہ ششے بہت لازم ہے جی اس میں کوئی شب ہو چاچا آپ بھی ہلمٹ پہنے نا آپ کی صحت بھی تو اتنی ضروری ہے جتنی ان بھائی جان کی بہت شکریہ آپ کے لوگوں کے خلاف بکیدہ طور پر اس کی کاروائی کی جاری ہے کیونکہ ایک ماہ آپ کو دیا جا چکا ہے کہ یہ پہن لیں خرید لیں اگر آپ لوگوں نے نہیں خریدے یا نہیں پہنیں گے تو آپ لوگوں کا چلان ہوگا اس میں ہمارا کوئی نقصانی نقصان آپ لوگوں کا ہی ہے چلانی نقصان جو ہے جو گرتا ہے خدا نخیصہ اس کا ہوتا ہے یا اس کی ہیڈ انجری ہوتی ہے یا وہ معذور ہو جاتا ہے پورے خاندان کو سفر کرتا ہے کوئی شک نہیں سمع کوئی کوئی بجائے تھے نہیں اپنے پیاروں کے لیے اور پیارے پاکستان کے لیے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے ہیلمٹ کا استعمال کریں تھانکیو بری مچ تھانکیو صاحب پروگرم کا ٹائم ہوں ہمارے پاس ختم ہو گیا جی علی اکبر قریشی صاحب جسیس جناب علی اکبر قریشی صاحب کے آرڈرز کے بعد یہاں ہیلمٹ پہننے کی تعداد بہتر ہے لیکن اس پر بہت سارا کام کرنے والا ہے اور پورے لاہور میں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے سیف سیڈی پروجیکٹ اس میں اگر مزید کنٹیبیوٹ کرے تو جو لوگ ہیلمٹ نہیں پہندے ان کو ایچ سلان کی صورت میں سرف کیا جا سکتا ہے اس میں بہتری لائے جا سکتا ہے لیکن یکم دسمبر سے اس کو لازمی بنانا پڑے گا کہ بائیک رائیڈنگ کی صورت میں اگر پیچھے آپ کے لیڈی بھی سواری بھی بیٹھنی ہے یا کوئی میل بیٹھے ہیں تو ان کو ہیلمٹ پہنا چاہیے اس سے بچت کس کی ہوگی آپ کی اپنی ہوگی زندگی کس کی محفوظ رہے گی آپ کی اپنی رہے گی ہیلمٹ خانہ پوری نہیں ہے ہیلمٹ آپ کی زندگی کی زمانت ہے فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ نکے پان